اسلام علیکم آج جی کچھ سٹیچز ہیں جو پلیر نہیں ہوتے لوگوں پہ تو پتہ نہیں چلتا یہ کون سا سٹیچ ہے کیونکہ دیکھنے میں وہ سیم سیم نظر آتے ہیں تو آج جو ہے وہ میں الگ الگ بنا کے آپ کو تو سکھاؤں گی کہ کس طریقے سے ان میں آپ پہچان کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا ہے جی پف سٹیچ تو پف سٹیچ کس طرح بنانا ہے ہم نے یہ ہم نے بل لے لیا ہے اور ایک ہی خانے کے اندر ہم لوگ سب اس طرح ڈالتے جائیں گے یہ بل لیں گے ایک لے لیا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ تو یہ ساروں میں سے کٹھا ہم کروشیاں اس طرح نکال لیں گے اور یہ اس طرح جو سٹیچ بنیں گا اسے کہتے ہیں پف سٹیچ ایک اور میں بناتی ہوں جی دو چین کر کے ہم آگے لے چلے جائیں گے دو چھوڑ دیں گے یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ تو آپ ساروں میں سے نکال لیں گے یہ اس طریقے سے یہ آپ میں نے چین کی ہیں تاکہ واضح نظر آئے چین اگر نہیں کرنا چاہتے تو ساتھ ہی آپ اگلے کھانے میں بھی ڈال سکتے ہیں ایک کھانا چھوڑ کے بھی ڈال سکتے ہیں دو چین میں نے کی ہے ایک اور بنا دیتی ہوں ایک دو تین چار پانچ اور اس سارے میں سے ہم اس طرح اکٹھا نکال لیں گے تو یہ ہے جی ہمارا پاپ سٹچ یہ اس طریقے سے یہ پاپ سٹچ ہے اب ہم دوسرا بناتے ہیں جی پاپ کورن پاپ کورن جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ ہے وہ میں آپ کو بنا کے بتاتی ہوں اب ہم بنائیں گے جی پاپ کورن یہ ہم فل ڈبل کروشیاں ایک ہی کھانے کے اندر بنائیں گے تین بنائے ہیں میں نے یہ اب چوتھا بنا لیا ہے اب یہاں پہ اس داگے کو چھوڑ دیں گے اور ہم کیا کریں گے یہاں سے جہاں سے ہم نے پہلا بنایا تھا ڈبل کروشیاں وہاں سے بیک سائٹ سے کھینچ کے اس کو یہ دو چین بنائیں گے ایک چھوڑ کے نیکس پہ ہم پھر اگلا بناتے ہیں ایک ہم نے ڈبل کروشیاں کیا نیچے سے ہم ایک ہی کھانے کے اندر بار بار ڈالیں گے دوسرا کیا پھر ہم نے تیسرا کر لیا اب جی چوتھا ہو گیا اس داگے کو یہاں چھوڑ دینا ہے اور پہلے کھانے سے بیک سائٹ سے ہم نے اس طریقے سے پھر ہم نے دو چین لے لیے تو یہ ہے جی پاپ کورن سٹچ یہ اس طریقے سے ڈیزائن جو ہے وہ ابرے ابرے نظر آتے ہیں دیکھنے میں سیم نظر آتے ہیں لیکن ان کے بنانے میں فرق ہے تھوڑا سا یہ میرا دوسرا سٹچ تھا ایک اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور سٹچ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بابل سٹچ تو چلیں جی میں اب آپ کو بابل سٹچ بنا کے دکھاتی ہوں اب ہم بنانے لگے ہیں جی بابل سٹچ بال لیا جی ہم فل نہیں بنایں گے بلکہ اوپر ایک داگہ اس طرح چھوڑتے جائیں گے بال لیا یہ اس طریقے سے بابل لیا اب ان ساروں میں سے ایک بار ہی ہم نکال لیں گے اور اس کو یہاں ساتھ ہی نیچے جوڑ دیں گے اور یہ اوپر کے اس سائٹ پہ اس طرح نظر آئے گا ایک آگے ہم اور بنا لیتے ہیں بال لیا بابل لیتے ہیں یہ ساتھ ہی جوڑ دیں گے اور انگلی سے اس کو ایسے اوپر کر دیں گے تو یہ ہو گیا جی ہمارا بابل سٹچ یہ دیکھنے میں تینوں سٹچیز ایک جیسے نظر آتی ہیں لیکن ان میں فرق ہے یہ ہمارے تینوں سٹچیز ریڈی ہو گئے ہیں یہ پہلا پاپ سٹچ ہے دوسرا پاپ کارن اور تیسرا جو ہے وہ بابل سٹچ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھا گئی ہوگی ان سٹچیز کی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ